بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریہ سنگے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینیفٹس آف آل میڈ ملک باداموں کی سردائی کے بینیفٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے باداموں کی سردائی جو ہے یہ آہ پنجابی فیملیز جو ہوتی ہیں جو آہ میڈل اسٹ کی جو فیملیز ہیں ان میں تو یہ بہت زیادہ کومن ہوتی ہے لیکن انفرشنلی سائنس جیسے سے سٹیڈی کر رہی ہے جیسے سے چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں کو مان رہے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداء جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ زیادہ بینیفٹس تھے ان لوگوں کو یہی ایک ریزن تھی کہ وہ بہت سے بیماریوں سے بچے ہوئے تھے آہ اسٹری ریمیبر کہ میرے آہ گھر میں جو ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بہت زیادہ کومن چیز تھی اور جب میرا بڑا بھائی باڈی بیلڈنگ کرتا تھا آہ تو وہ یہ ریگلرلی بیسنس پہ جو ہے نا وہ باداموں کی سردائی بنا کر پیتا تھا اور مجھے بھی پلاتا تھا اور لائک اس کو اس کے بہت سے بینیفٹس ملتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے آپ بھی مغفرت دعا فرما دیجئے گا اور اسی کی یاد میں میں نے ایک ہسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جس کا نام رکھوں گا ایک اور زندگی ایک اور زندگی بسیکلی ہمارا فری کوچنگ کا بھی ایک تھا لیکن اس کو جو ہے وہ ہم نے لنک کیا ہوا ہے ایک اور زندگی عمران شریف کے نام پہ بسیکلی میرا بھائی جو تھا وہ ان ساری چیزوں سے گزرا اور اسی کی یاد میں یہ جو ہے یہ ہسپٹل بنایا جائے گا یہ سپیشل لوگوں کے لیے ہسپٹل ہوگا ایسے لوگوں کے لیے ہسپٹل ہوگا جو فی سفورٹ نہیں کر سکتے جن کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہے اور ان کا کوئی بچہ یا بچی کوئی زینی کسی بھی طرح کی پرابلم سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ان کو مینٹل ایشو ہے انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ یہاں ٹویٹ کریں گے اور فری اور فاکسٹ کریں گے بس دعا کیجئے گا اللہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے یہ جو ویڈیو ہے یہ سپانسرڈ بائی ہے www.ssberries.com کی طرف سے اس سے کوئی بھی آپ پروڈیکٹ کریں گے اس کے خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے اس ہسپٹل میں جائے گی اور اللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اللہ جو ہے وہ اس مقصد میں مجھے کامیاب کرے آمین سبحامین مجھے آہ جب میں بہت سی چیزوں سے لڑا تھا بہت سے جو ہے وہ میں ڈپریشن سے انزائٹی سے میدیکی پرابلم سے ایش پائلری سے بڑی چیزوں سے لڑا تھا تب میری والدہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ بیٹے باداموں کی سردائی کا دوبارہ استعمال کرو میں کرتا تھا لیکن میں نے اس خاص پیریڈ میں چھوڑ دیا لیکن میں اگر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہونا یہ چیز تو یہ دی بیسٹ ہے میں ہمیشہ میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے جو چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہیں وہ ہی میں آپ کو بتاؤں اور میں انہی چیزوں پہ آپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں جن پہ میں نے خود فائدہ دیکھا ہے یا خود میں یا دوسروں میں آلمیڈ میل کے اوپر آپ کو انٹرنیٹ سرچز بڑی زیادہ مل جائیں گی بہت ہی زبردست مل جائیں گی اگر آپ آلمیڈ میل کی نیوٹریشنل آ فیکس کی بات کرتے ہیں اس کے اگر آپ نیوٹرینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ہنڈرڈ گرام جو آلمیڈ ملک میں آپ کو آلمیڈ کی سردائی بنانے کا طریقہ بھی آگے بتاتا ہوں طریقہ بڑا سیمپل سا ہے اکثر لوگوں کو جانتے ہوں گے چلیں جو نہیں جانتے میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ انزائٹی میں نہ جائیں آپ نے تقریباً بیس تیس گرام بادام لینے بیس تیس بادام بادام گرام نہیں بادام ان باداموں کو آپ نے رات بھر پانی میں بھی ہو جانا ہے یہ اس سیزن کے لیے گرمیوں کے سیزن میں بیسٹ ہے سردیوں میں یہ والا فارمولا نہ لگائی ہے کیونکہ یہ اور ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے پانی میں پانی میں جب آپ ڈپ کریں صبح اس کے جو ہے وہ چل کے اتاریں اور اس کو جو ہے وہ آپ مٹی کے اس میں بھی کر سکتے ہیں وہ جو سردائی ہوتی ہے سردائی والی جو ہوتی ہے کونڈی جیسے کہا جاتا ہے عام سادہ سے زبان میں کونڈا کہا جاتا ہے اور اگر آپ مکسی میں بھی کر سکتے ہیں اس کو گرینڈر بھی کر سکتے ہیں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے اس میں کوشش آپ نے کرنی ہے چینی نہیں ڈالنی آپ نے یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں چینی ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس کے فائدے ہیں وہ سارے گسارے ضائع کیونکہ شگر ہی تو اس سے جو ہے وہ لیکٹوز انٹرولنس کرتی ہے اور لیکٹوز کی وجہ سے تو آپ کو دوس سوٹ نہیں کرتا دوس کا تو یہ ریسپروکلہ یعنی کہ اس کا نیمل بدن ہے بیسٹ ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی سمپلی آپ اس کو بنائیں ایک گلاس پیئیں دو گلاس پیئیں آپ کی مرضی ہے جتنا آپ پی لیں لیکن بہت زیادہ نہیں کہی گا تین چار گلاس کی طرف نہ جاہیے گا سٹارٹڍنگ میں ایک گلاسی پی جے گا یہ بیسٹ چیز ہے اب اگر اب بات کرتے ہیں ہنڈڑ گرام جو المنڈز ہوتے ہیں ان میں کیا کیلریز ہوتی ہیں پندرہ کیلریز ہوتی ہیں ان میں کاربو ہائیڈریز ہے جتنا ہمیں ڈےالی چاہیے جو اس کی ڈیلی ویلیو اور وائٹامین ای ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ہوتا ہے جو ہمیں ڈیلی ویلیو چاہیے اور وائٹامین ڈی الموسٹ ففٹین پرسنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ڈیلی جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پوٹیشیم اس میں ون پرسنٹ ملتا ہے کیلشیم اس میں سیونٹین پرسنٹ ملتا ہے فاس فورس اس میں چار پرسنٹ ملتا ہے اور مگنیزیم اس میں آپ کو چار پرسنٹ ملتا ہے regularly آپ کو جتنی اس کے quantity چاہیے ہوتی ہے اب یہ اس کے nutrients کی بات ہوگی اکثر لوگوں کو دودھ سوٹ نہیں کرتا کیوں سوٹ نہیں کرتا اس کے lactose کی وجہ سے یعنی قدرتی مٹھاس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو 70 to 80% پوری population کو پوری دنیا میں دودھ سوٹ نہیں کرتا اس کی جگہ آپ یہ والا دودھ almond milk استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے چینی ڈال دی اس میں اور یہ ساری چیزیں ڈال نہیں تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ اس میں جو چیز ہے بیسیکلی وہ شگر ہے zero carbs ہیں اس میں zero sugar ہے اس میں وزن کا توازن وزن بڑھنے کی وجہ سے نا اس کی بڑھنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے ہماری calories intake high ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں آپ کو شاید سن کے یہ حیران کی ہوگی کہ پاکستان top five countries میں آ گیا ہے کہ جن لوگوں میں diabetes بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمارے ادھر کا کھانا پینا اور کھانا کھا کے بس لیٹ جانا کوئی کام نہ کرنا نو ایکسسائز کی روٹین سردائی جو ہے یا جو almond milk ہے اس میں sugar نہیں ہوتی اس میں carbs نہیں ہوتے لیکن ایک اور چیز ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم flavored جو ہے نا وہ سردائی لے لیتے ہیں flavored almond milk لیلتے ہیں یہ بہت زیادہ common ہوا پڑا ہے آج کل آپ کو کسی بھی مارٹ میں چلے جائیں کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ چلے جائیں آپ کو وہاں مل جائے گا almond milk اور لوگ وہ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے benefit حاصل کر رہے ہیں وہ benefit پڑتے ہیں کوئی benefit نہیں ہے اس کا وہ صرف نقصانات ہیں آپ کے اور کوئی benefit نہیں ہے سردائی کی بیس چیز یہ ہے کہ low in carb ہیں اگر آپ اس کا comparison کرتے ہیں نا یہ جو گائیں کا دودھ ہوتا ہے یا جو milk ہوتا ہے dairy milk ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں 100 gram almond milk میں آپ کو ملتا ہے approximately zero point three three gram of carbs یعنی کہ point three gram اور اگر اس کا آپ dairy اس کے milk کے ساتھ comparison کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے آپ کو four point six gram carbs اور یہی ایک basic چیز ہوتی ہے جو اس کو differentiate کرتی ہے کیونکہ آپ اگر dairy milk کی بات کرتے ہیں تو اس میں lactose بہت زیادہ ہوتے ہیں جسے قدرتی مٹھاس کہا جاتا ہے جسے قدرتی sugar کہا ہی جاتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے four point six gram اب اگر آپ بات کرتے ہیں diabetic لوگوں کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بڑی جلدی سے بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے اس کام میں بڑی ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد دے طاقہ دے اور عقل دے عقل ہونا بڑا ضروری ہے اس عقل کا right direction میں استعمال ہونا بڑا ضروری ہے جتنے بھی diabetic لوگ ہیں جتنے بھی pre diabetic لوگ ہیں اگر آپ میری بات کرتے ہو میں six point three almost diabetic ہونے والا تھا میں نے وہاں سے اپنے آپ کو reverse کیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یار وہ چاہے تو صحیح لوگوں کو ایسے لوگوں کو دوسر سے منع کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی reason ہوتی ہے lactose قدرتی sugar قدرتی مٹھاز جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شگر میں کیا ہوتا ہے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے urination ہوتی ہے pre diabetic میں بھی آپ کو یہ سارے symptoms محسوس ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دودھ نہیں لیتے ہم چلیں جی دودھ ڈاکٹر نے منع کر دیا پھر وہی دودھ جو ہے چائے میں استعمال کرتے ہیں کافی میں استعمال کرتے ہیں milk shake میں استعمال کر لیتے ہیں اور اس کا نقصان ڈبل ہو جاتا ہے اور جو لوگ بھی اس طرف جا رہے ہیں یا جن کی family میں یہ چیزیں ہیں ان کو milk سے dairy milk سے avoid کرنا چاہیے اس کی جگہ آپ اس almond milk کی بھی چائے پیش سکتے ہیں کافی پیش سکتے ہیں کاجو milk کی چائے پیش سکتے ہیں کافی پیش سکتے ہیں بڑی remedies آپ کو مل جائیں گی یہ بڑی ہی آسان چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں heart diseases ایک study میں دکھا گیا کہ regularly intake of nuts nuts کیا ہوتے ہیں سادہ سی زبان میں آپ کو بتاؤں تو پستہ کاجو اکروٹ بادام یہ ساری چیزیں آپ کے nuts میں آتی ہیں reduce یہ کم کرتی ہے کہ ہمارے جو risk of heart diseases یہ جو دل کی بیماریاں کی risk ہوتا ہے اس کو یہ کم کرتی ہے ایک اور study میں دکھا گیا کہ جو لوگ sixty six gram جو almond ہیں بادام ہیں روزانہ کھاتے ہیں چھے ہفتے کے بعد ان کا LDL low density lipoprotein جو ہوتا ہے میرا بھی LDL بہت بڑھا ہوا تھا approximately 150 کے قریب اس کا regularly basis پہ یہ six یعنی کہ six جو ہوتی ہے نا percentage وہ reduce کرتا ہے دوسری ترائی گلیس گلیس رائیڈز کو یہ 14% 14% تک یہ کم کرتا ہے آپ ایک اور بات سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ vitamin لوگوں میں کم پایا جاتا ہے اس کی تو تعداد بہت زیادہ پاکستان میں تو بہت زیادہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاکستان میں بھی زیادہ that is vitamin D اور vitamin D کی میرے اندر بھی deficiency تھی یہ ہر بندے میں ہوتی ہے یہ like آپ سمجھے 95% لوگوں میں یہ ہوتی ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں لینی آپ نے اس کے کچھ supplements ہوتے ہیں وہ supplements آپ استعمال کر لیجئے گا diet کو balance کر لیجئے گا میں نے ایک عرصہ diet نہیں balance کی تو جس وجہ سے یہ چیزیں مجھے experience ہوئی پوری دنیا میں vitamin D کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے vitamin D کی کمی سے کیا ہوتا ہے انسان کو تھکاوت ہوتی ہے laziness ہوتی ہے weakness ہوتی ہے زیادہ anxiety ہوتی ہے زیادہ depression ہوتا ہے زیادہ stress ہوتا ہے vitamin E جو ہوتا ہے یہ ایک vital vitamin ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا anti oxidant ہوتا ہے یہ ہمارے stress کو ہمارے mood کو ہماری anxiety کو ہمارے depression کو اور ہماری inflammation کے خلاف کام کرتا ہے یہ ان کو control کرتا ہے اب اگر اب بات کرتے ہیں daily value کا nine percent almost nine percent جو ہے وہ آپ کے almond milk میں سے مل جاتا ہے آپ کو اب vitamin E جو ہے وہ آپ کا تقریباً 9% آپ کو مل رہا ہے سو گرام آپ کے almond milk میں اب almond milk جو ہے وہ great source ہوتا ہے آج کی calcium کا اور calcium بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے اس کا 17% جو ہے وہ آپ کو almond milk سے مل جاتا ہے پوری دنیا میں vitamin D کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز ہے وہ ہے lactose intolerance یعنی کہ دودھ پچانے کی طاقت دودھ میں جو چینی ہے وہ digest نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے ہمیں ڈائریہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت بہت بھی problems کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بات اگر آپ پوری چیزوں کو ساریوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک چیز یہ common ہے کہ اگر آپ stress میں ہو اگر آپ depression میں ہو اگر آپ anxiety میں ہو تو آپ کا gut disturb ہوگا مطبع کا stomach disturb ہوگا stomach disturb ہوگا تو آپ کو lactose سے بچنا پڑے گا اگر آپ diabetes کی طرف ہو اللہ تعالیہ بچائے آپ کو تو بھی آپ کو lactose سے بچنا پڑے گا اگر آپ pre diabetes کی طرف ہو تو بھی آپ کو lactose سے بچنا پڑے گا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو بھی آپ کو lactose سے بچنا پڑے گا اور اگر آپ کی خاندان میں history میں جو ہے کسی کو diabetes ہے یا pre diabetes کی طرف جو جا رہے ہیں پھر بھی آپ lactose سے بچیں overall lactose سے بچیں آپ lactose انڈالرنس جو ہو جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی لیکٹوز کو پچا نہیں سکتا حضب نہیں کر سکتا اور وہ سٹمیک اس کا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے پوری دنیا میں سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ لوگ ہیں جن کو لیکٹوز انڈالرنس کا مسئلہ ہے تو لیکٹوز کے اس چیز میں جو بہترین چیز ہے وہ آلمنڈ ملک ہے آپ آلمنڈ ملک کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بہترین طریقہ جو میں نے اس کا مجھے مجھے اس کے فائدے ملے ہیں ایک صبح کے ٹائم ہے اور ایک شام کو چار سردے چار بجے کے ٹائم اس ان دنوں میں سردیوں میں کوشش کریں کہ آپ اس کی سردائی بنا کے نہ پیئیں بیمار کر دے گی آپ کو سردیوں میں طریقہ کچھ اور ہوگا گرمیوں میں طریقہ یہی ہے سردیوں کا طریقہ کیا تھوڑا اسے آپ آلمنڈ لیں دو چار پانچ منٹ ان کو پانی میں ڈبویں پھر ان کو تھوڑا سا خوش کھونے دور آپ کھا لیں کیونکہ سردیوں میں اس کا آپ اس کو آور نائٹ نہیں پانی میں بھگو سکتے وہ آپ کو پھر نقصان کریں گے اس طرح ہی آپ کو فائدہ کریں گے ہر چیز کا ایک وے ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے تو آپ کو فائدہ دے گی اس طریقے سے ہٹ کے لیں گے تو وہ آپ کو نقصان کر دے گی باقی اس ویڈیو کو پوری ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آپ کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکو میں نے اپنا حق ادا کر دیا میں نے اس ویڈیو کو بنا کے اپنا مقصد پورا کر دیا اب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سے اور لوگوں تک شیئر کریں آپ بھی اپنا حق ادا کریں بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ